تو فائنلی بہت انتظار کے بعد میں ریل کرکیٹ ٹونٹی کا اپ ڈیٹ آیا ہے جی ہاں ریل کرکیٹ ٹونٹی ون کا نہیں اور مجھے پتا ہے اس اپ ڈیٹ کو پانے کے بعد میں آپ سبھی لوگ تھوڑا سا ناراض اور تھوڑا سا اداس ضرور ہو گئے کیونکہ یہاں پر ہم لوگ انتظار کر رہے تھے آرسی ٹونٹی ون کا اور یہاں پر ریلیز ہوا ہے آرسی ٹونٹی کا اپ ڈیٹ تو یہ اپ ڈیٹ آنے کے بعد شاید آپ کو نہیں پتا لیکن اس اپ ڈیٹ سے ہمیں کچھ نہ کچھ یہاں پر سینل ملتے ہیں کہ کیوں یہ اپ ڈیٹ آیا ہے تو چلی پہلے بات کرتے ہیں سیزن فور کی جو کہ یہاں پر آ چکا ہے اور ساتھی دوستو یہاں پر نیو پرو پلیئرز کو ایڈ کیا گیا ہے اور وہ آپ یوز کر سکتے ہیں سیزن فور کی پرو سریز میں اور ساتھی دوستو یہاں پر جو سیزن تھری کے جو پرو پلیئرز تھے ان کو آپ یوز تو کر سکتے ہیں لیکن ایز پرو پلیئر انہیں یوز نہیں کر سکتے ہیں اور ساتھی یہاں پر آپ کو کچھ ریوارڈز ملنے والے ہیں جو کہ آپ کا ایک لوگو ہو جائے گا ایک بیٹ ہو جائے گا ایک جرسی ہو جائے گی شاید یہی سب کچھ ریوارڈ ملنے والے ہیں لیکن ہم بات کرتے ہیں کہ یہ اپ ڈیٹ آیا کیوں ہے دیکھیں سیزن فور اینڈ ہوا تھا تو اپ ڈیٹ آنا لازمی ہے لیکن ملٹی پلیئر کے علاوہ یہاں پر کوئی بھی امپرومنٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے اب دوستو بہت امپورٹن چیز میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے ایسی نیوز روز کے روز آتی ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ گیم کے اندر یہ آ رہا ہے اس تاری کوئی اپ ڈیٹ آ رہا ہے اور اس میں یہ یہ امپرومنٹ ہوگی اور جب وہ امپرومنٹ نہیں ہوتی ہے اپ ڈیٹ آنے کے بعد میں ہمیں نہیں ملتی ہے تو بہت زیادہ یہاں پر ٹینشن ہو جاتی ہے اور لوگوں کا دل بھی ٹوٹتا ہے تو میں کم سے کم اپنے سبسکرائبر سے کہنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اپنا دماغ کا استعمال کریے اور سوچئے کہ یہ فون ہے یعنی جو بھی فون ہے اس کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے اور کمپنی کو سب پتا رہتا ہے کہ کون کون کس کس ڈیوائس میں ہمارا گیم کھیل لائے اور یہاں پر دیکھا جاتے ہو میجارٹی یعنی زیادہ تر یعنی 50 سے 70% تک لوگ جو ہیں لو اینڈ ڈیوائس میں اس گیم کو کھیلتے ہیں اور آسانی سے کھیل پاتے ہیں تو آپ یہ سوچ سکتے ہو کہ کمپنی کیا ایسا کرے گی کہ ایسا کوئی گیم بنا دیا جائے تو صرف اور صرف ہائی اینڈ ڈیوائس میں چلے اور لو اینڈ ڈیوائس میں نہ چلے دیکھئے ایسا کرنے کے لیے اگر زیادہ گرافک اس میں ڈال دیے جائیں گے اس گیم کو بہت زیادہ ہائی بنا دیا جائے گا تو سائز بھی بڑے گا اور اس کے لیے کافی زیادہ پروسیسر کی جی پیو کی بھی ریکوائرمنٹ ہوگی اور ابھی اگر دیکھا جائے تو اتنے زیادہ جو ہے میجارٹی میں لوگوں کے پاس میں اچھے پونس نہیں ہیں تو یہاں پر کمپنی کے اوپر بھی پریشار ہے کہ وہ کم سے کم ایم بی کے اندر گیم بنائیں جسے کہ سب لوگ کھیل سکیں لیکن دوستو ابھی یہ کہنا کہ کمپنی اتنا اچھا گیم بنا کر دے دے اور اس کے اندر اتنے زیادہ گرافک کر دے کہ آپ بھی اس گیم کو نہ چلا پاؤ یا ڈاؤنلوڈ ہی نہ کر پاؤ تو یہ بات ہے کہ گیم کے اندر امپرومنٹ ہوگی لیکن لیمٹ کے حساب سے ہوگی لیکن جتنی بھی فیک نیوز آتی ہے وہ یہ ساری چیزیں بتا دیتے ہیں کہ گیم بلکل پی سی جیسا ہو جائے گا اور روز روز آپ کو نئے نئے اپڈیٹ کے بارے میں یہاں پہ جانکاری دی جاتی ہے تو میری ریکویشٹ آپ سبھی لوگوں سے اتنا ہے کہ تھوڑا سا آپ اپنا دیماغ چلایا کریے کیونکہ یہاں پر جیسے جیسے فون میں پروسیسر ہائی ہوتے چلے جائیں گے نیو فون آئیں گے لوگ اپنے فون بدلیں گے اور میجورٹی لوگ اگر ہائی انڈ ڈیوائس پہ آ جائیں گے تو گیم بھی ہائی انڈ ہو جائے گا اور اس کے اندر بھی ہمیں بہت سارے برومنٹ دیکھنے کو ملیں گے لیکن ابھی اگر بات کرے تو میجورٹی آف لوگوں کے پاس میں اتنے اچھے فون نہیں ہے اور کبھی بھی کمپنیاں نہیں چاہے گے کہ جتنے یوزر ہیں اس میں سے آدھے سے زیادہ گیم ہی نہ کھل پائیں تو پلیز آپ لوگ اپنا دیماغ تھوڑا سا آن رکھا کرو اور بلکل بھی فیک نیوز کے چکر میں مت پڑا کرو تو وقت کے ساتھ دوستو سب چیزیں بدلیں گی فون جیسے جیسے ہائی انڈ ہوتے رہیں گے گیم بھی ہائی انڈ ہوتا رہے گا لیکن ابھی یہ سوچنا ہے کہ یہ سب ہو جائے گا تو اتنی جلدی نہیں ہے تو دوستو میرا مقصد تھا آپ لوگوں کو تھوڑا سا آویر کرنا اب آپ لوگ میری بات پر یقین کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو یا ابھی بھی فیک نیوز کے چکر میں رہتے ہو تو بھائی یہ آپ کی مرضی ہے ویڈیو بھائی کیسا لگا مجھے بتائیے گا پسند آئے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کرنے گا ملتے ہیں دوستو کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیے گا خوش رہے گا اللہ حافظ جائے